تو منور پرکر کے گوہا کے مکہ منتری پد سے اسطیفے کے بعد اس خبر کی پشٹی ہو گئی ہے کہ وہ نریندر مودی کیابینٹ میں منتری بنایا جا رہے ہیں نئے مکہ منتری لکشمی کانت پارسکر نے شام خریب چار بجے کے لگ بھڑ گوہا کے مکہ منتری کے پد پر شپت لی لکشمی کانت پارسکر گوہا کے نئے مکہ منتری بن گئے ہیں مکہ منتری کے ساتھ بارہ منتریوں نے بھی شپت گرہن کیا پندھنے سال سے گوہا کی کمان سمحالنے والے منوہر پرکر کے مودی کیابینٹ میں شامل ہونے کے پیسلے کے بعد گوہا میں مکہ منتری کو بدلہ گیا ہے منوہر پرکر کو رکشا منترالے ملنے کی اٹکلیں ہیں ویدھائکوں کی بیٹھک میں نئے مکہ منتری لکشمی کانت پارسکر کے نام کا پرستاو منوہر پرکر نے رکھا جبکہ اپ مکہ منتری رہے فرانسز ڈی سوزا نے اس پرستاو کا سمرتن کیا اس سے پہلے گوہا کے ڈپٹی سی ایم فرانسز ڈی سوزا نے خود کو سی ایم کا دعویدار بتاتے ہوئے بغاوتی سر اختیار کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ جونئر کے نیچے کام کرنے کی جگہ استیفہ دینا پسند کریں گے لیکن مانا جا رہا ہے کہ ویدھائک دل کی بیٹھک سے پہلے ہی انہیں منا لیا گیا فرانسز نئے منتری منڈل میں بھی گوہا کے اپ مکہ منتری کے پت پر پنے رہیں گے نئے مکہ منتری پارسے کر آر ایس ایس سے جڑے رہیں دو ہزار دو اور دو ہزار بارہ میں پارٹی کی گوہا ایک آئی کے پرموخ رہیں منوہر پرکر سرکار میں پارسے کر سواستے منتری تھے مانا جاتا ہے اماندار چھوی کی وجہ سے ان کے نام پر موہر لگی ہے حالانکہ وہ منوہر پرکر کے بھی قریبی مانے جاتے ہیں پنڈ جی سے امرتہ شیڑگے کے ساتھ آج تک پر